اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کیاس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہو ٹی وی آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس حوالے سے کہ ایسے تمام سرکاری ملازمین جو کام نہیں کرتے آپ کا کام ڈیلے کرتے ہیں رشوت مانگتے ہیں پیسے مانگتے ہیں ہر معاملے میں تنگ کرتے ہیں سرکاری ملازمین جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک جو کلچر ہے پاکستان کا وہ کس طرح کا بن چکا ہے تو ایک بہت زبردست ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس میں آپ جو ہے جو شکایات ہیں وہ آن لائن کیسے کرا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہم گوگل پہ جاتے ہیں اچھا گوگل پہ آپ نے جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے آن لائن کمپلین ان پاکستان یا پھر آپ آن لائن کمپلین ریجسٹریشن جو ہے وہ کر دیں جب آپ کریں گے تو یہاں آپ کے پاس یہ دو ویب سائٹز آئیں گی ٹھیک ہے ایک انگلیش میں ہے ایک اردو میں ہے تو زیادہ بہتر جو ہے وہ اردو کی ہے ٹھیک ہے جی محتصب کے نام سے ہے تو یہ ہے وہ ویب سائٹ آن لائن کمپلین ریجسٹریشن کمپلینٹس ایٹ محتصب ٹھیک ہے جی اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پیج کھل جائے گا ٹھیک ہے جی سب سے اوپر آپ دیکھیں گے انہوں نے لکھا ہے if you have already launched a complaint click here to check the status of complaint اگر آپ already already کر چکے ہیں complaint تو زیادہ اسی بات ہے یہ ایک نمبر آپ کو دیں گے جو آپ کو safe رکھنا پڑے گا complaint number اس کا status چیک کرنے کے لیے آپ جہاں پر click کریں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی جو complaint ہے وہ اس وقت کس مراحل میں آئی اس کے اوپر کتنا فردر کام ہو رہا ہے anyhow اچھا اردو میں یہاں لکھا ہے کہ اس فارم سے آپ کی شکایت آپ کے منتخب کردہ ادارے کے پاس جائے گی جو اسے تیز دنوں میں حل کرنے کا پابند ہوگا اچھا لکھا تو تیز دن ہے لیکن جلدی اس کے اوپر کام ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے جی جو ہے آپ کا نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ایڈریس لکھنا ہے اپنا ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ اپنا country select کریں گے کہ آپ یہ باہر کے جو ممالک کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں جیپین ہو گیا Korea America Canada جہاں سے بھی آپ لوگ اپنی شکایت کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے ہے چاہے وہ آپ سمجھ لیں کہ شناختی کارٹ کے حوالے سے ہے یا وہ آپ کے passport کے حوالے سے ہے کسی بھی حوالے سے ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں complaint جو ہے وہ پاکستانی شہری جو باہر کے ممالک میں بیٹھے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ہر ادارے کے بارے میں کر سکتے ہیں جو بھی ان کا کام delay ہے یا جو بھی ہے اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے وہ whatsapp number مانگتے ہیں یہاں آپ کو whatsapp number اپنا دینا ہے یہ phone number ہے آپ کا ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد آپ کا جو ہے fax تو خیر نہیں آج کل جلتی email address ہے وہ آپ نے ان کو دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اپنا id card آپ جو ہے وہ ڈالیں گے national جو بھی آپ کا شناختی card number ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا passport number اگر آپ overseas پاکستانی ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد against percent if any کس کے خلاف آپ یہ complaint دینا چاہ رہے ہیں کو اگر اس بندے کا نام آپ جانتے ہیں یا جو بھی ہے اس کا نام لکھ سکتے ہیں یا چلیں ادارے کا نام آپ لکھ دیں جیسے بھی ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہے جی consumer agency reference number ٹھیک ہے جی ادارے کا جو حوالہ number ہے وہ بھی آپ کو نیٹ میں جب search کریں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اچھا جس کے بعد select agency کہتے ہیں کہ آپ agency جو ہے وہ select کریں کس کے اوپر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی state bank of Pakistan ہے state energy corporation ہے یہ ساری detail آپ کے سامنے دیکھیں آئے گیا جتنے بھی پاکستان کے جو ہیں وہ سرکاری محکمے ہیں ان سب کی detail آپ کے سامنے آگیا ہے کہ آپ کس حوالے سے کس چیز پر complain کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ اس کو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں سب کچھ ہے یہ دیکھیں بینظیر income support بھی آگئی ہے اکثر آپ کو پتا ہے اس کے اوپر بہت جو ہے آج کل fraud کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی آپ شکایت کر کے بتا سکتے ہیں کہ فلان number سے جو ہے ہمیں بینظیر income support کے جو ہے وہ جالی وہ آتا ہے ہمیں میسیج کے آپ کا جو ہے وہ اتنے رقم بنی ہیں وہ آپ لے لیں اور بڑا کچھ ہے نا تو مجھے تو یہ بہت زوردست چیز لگی ہے اور اس کو میں نے search کیا اس کے اوپر سارا work کیا تو اس کے بعد پھر میں نے کہا اس کے اوپر کیوں نہ ویڈیو بنای جائیں بھائیوں کے بھی کام آئے گی یہ اور دعا بھی دیں گے تو دوسرا یہ کراچی کے حوالے لاہور آپ کہیں پہ بھی ہیں اسلام آباد میں کہیں پہ بھی ہیں پاکستان کے تمام جتنے یہ سرکاری جو ہے نا محکمے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس میں آپ سمجھتے ہوں کہ اگر اس کا سرکاری ملازم جو ہے اس کا نام جانتے ہوں تو اس سے بڑی جو ہے نا بہتر بات کوئی بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ ہو گیا پھر آپ اتنے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں select agency sub office جو ادارہ ہے اس کا آپ جو ہے آفس select کر سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ ہے مثال کے طور پر اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بات کر لیتے ہیں جی ہم اچھا جی ہم بات کر لیتے ہیں جی لاہور electric supply company ہے اس کو میں کروں گا تو وہ پھر یہاں سے آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس کو select کریں کہ کہاں پہ ہے نا کہاں پہ آپ نے اس کو select کرنا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جناب سبجیکٹ آپ کا کیا ہے شکایت کا کیا عنوان ہے یہاں اپنی ساری بال لکھیں ڈیٹیل لکھیں اپنا phone number تو اوپر آپ نے دے بھی دیا ادھر بھی دے دیں آپ تاکہ جو ہے وہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے اچھا اس کے بعد جناب آپ اس کو paper کو یہ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لاہور electric supply company ہے ٹھیک ہے جی اب اس نے اس کے offices کھول دی ہیں کہ کہاں آپ کو offices چاہیے ٹھیک ہے جی لاہور میں کہاں کہاں الامہ اکوال ٹاؤن ہے عزیز بھٹی عزیز بھٹی ڈیویجن ہے بدامی باغ ہے اسی طرح اسلام آباد کا جو ادارہ آپ کھولیں گے اس کے جہاں جہاں پہ بھی offices ہوں گے سب offices ہوں گے ان کی وہ ساری آپ کو یہاں ڈیٹیل دے دے گا اس کے بعد یہاں آپ نے اپنی کمپلینڈرز کرنی ہے جی اور اردو میں کرنی ہے انگلیش میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اردو زیادہ بہتر ہوتی اس لئے کہ جو لکھ رہا ہے وہ بھی بہتر طریقے سے اپنا میسیج یا کنوے کر دیتا ہے اور جو پڑھنے والا ہے وہ بھی اس کو پڑھے گا اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھیں گے وہ آپ سے پوچھا ہے اٹیچ ڈاکومنٹ ریلیٹیڈ ٹو کمپلینڈ کہ آپ جس چیز کی کمپلینڈ کر رہے ہیں جہاں ہی سی بات ہے کہ آپ اوریجنلی سمیٹ کریں گے نا اپنی کمپلینڈ چاہے وہ پیپرز کے حوالے سے جائدات کے یا کسی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی آپ کے پاس پیپر ہوگا مثال کے طور پر نادر ہے آپ کوئی بھی اپنے ڈاکومنٹ وہاں سمیٹ کرواتے ہیں تو آپ کو ٹریکنگ نمبر دیتے ہیں یا پھر آپ کو رسید دیتے ہیں تو اس کی تصویر کھینچ کے جو ہے وہ آپ اس چوز فائل میں جائے وہ لگائیں گے کہ یہ میرا سارا ریکارڈ ہے جس بھی چیز کے حوالے سے ہے اچھا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ please read the following and check the box before submitting your complaint یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو بڑے غور سے آپ نے سننا بھی ہے اور اس کو فل بھی کرنا ہے کہ شکایت کے اندراج سے پہلے نیچے دیے ہوئے بیانی حلپی کو غور سے پڑھ لیں تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے یہ جگہ ہے یہاں پہ آپ نے جو کچھ بولنا ہے وہ سچ بولنا ہے اور بتانا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور میرے جو بھی کاغذات ہیں یا میرا جو بھی کام ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے یا مجھ سے رشوت مانگی گئی ہے یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بتمیزی کی گئی ہے کچھ بھی کیا گیا آپ کو تو یہ آپ نے ہر چیز جہاں پہ جو ہے وہ سمٹ کرنی ہے اس کے بعد یہ ایک کیپچا ہے یہ آپ کو یہاں پہ سیف کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی جیسی آپ اس کو سینڈ کریں گے تو complaint number آپ کے پاس آجے گا اس کو آپ نے اپنے پاس سیف کر لینا یہ بہت زبردست چیز ہے اور اپنے پاس سیف رکھیں اس کو اپنے اس complaint number کو ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بہت جلدی جو ہے آپ کو call بھی آتی ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ کا کیا مسئلہ issue ہے اس کو solve کیا جاتا ہے تو یہ سرکاری محکموں کے ہاتھ پاؤں جوڑنے اور یہ سارا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اب trend جو ہے پاکستان کا جو ہے اس کو culture کو بدلیں خدا کے واسطے امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے غریب جو ہے وہ اب دھنستا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ان کا فرض بنتا ہے ہماری complaint سنیں اور فوری اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں کیونکہ ہمارے ٹیکسوں سے انہیں تنخائیں دی جاتی ہیں اور اسی سے ان کا بھی گھر بار چلتا ہے یہ آپ لوگوں کا right ہے کہ آپ complaint کریں اور بتائیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے نیکس ویڈیو بھی انشاءاللہ ہماری بہت important ہے اس کے اوپر بھی ہم وہ work کر رہے ہیں آج نہیں تو کل انشاءاللہ میں upload کر دوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا چینل کو subscribe نہیں کیا تو کرنے ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے گی اور ہم اس طرح کی اور جو معلومات کی جو ویڈیوز ہیں وہ ضرور آپ کے لیے بنائیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ